بسم اللہ الرحمن الرحیم جس سے آپ کوپتار میں وہ تیزری بھی بنا سکتے ہیں ٹکن ونگز کو اچھی طرح سے دولیں گے وچھوری کے ساتھ گہرے کٹ لگا لیں گے ونگز کو کھلے برتن میں ڈالیں گے اور اس میں کھلا پانی ڈالیں گے تاکہ اس میں اچھی طرح سے ونگز ڈپ ہو جائیں ساتھ اس میں ڈالیں گے تین بڑے چمچ سفید سرکا اور ایک چمچ بڑھ کر نمک نمک اور سرکے کو پانی میں اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ونگز کو اس میں تقریباً آدھے گھنڈے کے لئے ڈپ کر دیں گے آدھے گھنڈے کے بعد سارا پانی کھینک دیں گے اور ٹکن کو اچھنی میں ڈال جائیں گے تک کہ اچھی طرح سے یہ ڈرائی ہو جائے اب اس کو مرینیشن کریں گے سب سے پہلے اٹھ کریں گے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کالی میرچ ون ٹی سپون لال میرچ فور ٹی ور سپون ہوت ساس اور فور ٹی ور سپون سویا سوس اس کے ساتھ اس میں ڈالیں گے ثری سے فور ٹی ور سپون لیمن جوز اب اس میں اٹھ کریں گے ٹو ٹی ور سپون دہی کے سب مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے تین سے چار گھنڈوں کے لئے چھوڑ دیں گے اگر آپ چاہیں تو صاف ہاتھوں سے اسے اچھی طرح سے مکس کر سکتے ہیں تاکہ اس کے مرینیشن اچھی طرح سے ہو سکے تین سے چار گھنڈے کی مرینیشن کے بعد اسے جپ لک بیگ میں ڈالیں گے اور فریز کر لیں گے نمزان میں ایک مکس کو آپ ایزلی فائے کر سکتے ہیں اپنے سیکنڈ رسی پیمی میں زنگر برگر کے لئے چکن کی مرینیشن کروں گی اسے افتار کے لئے فریز کروں گی اس کے لئے میں نے دس سے بارہ دس چسٹ کے اتھائی کے مکس پیسیز دیں ہیں انہیں کی سباری چیز کی مجھد سے فلیٹ کریں گے تاکہ اس کے مرینیشن اچھی طرح سے ہو سکے اب اس کے مرینیشن کریں گے 1 ٹی سپون جائے گا نمک 1 ٹی سپون لال میچ 1 ٹی سپون کالی میچ 1 ٹی سپون لسن کا پاوڈر 3 سے 4 ٹی بر سپون ہوت ساوس کے اور 3 سے 4 ٹی بر سپون سویا ساوس کے اب اس میں ڈالیں گے 2 ٹی بر سپون لیمون جوز اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے ساتھی اس میں اٹھ کریں گے 1 ٹی سپون بیکنگ سوڈا اسے چکن کے پیس بہت جنڈر ہو جائیں گے 1 ٹی سپون چکن پاوڈر کے اٹھ کریں گے 1 ٹی سپون اس میں ڈالیں گے مسترد پاوڈر اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے مکسنگ کرنے کے بعد اسے 2 سے 3 گھٹوں کے لئے چھوڑ دیں گے مرینیشن کے لئے اور بعد میں اسے ایک اسے اٹھ اٹھ جار میں ڈال کے فریز کر لیں گے افطار میں آپ اپنی چوئس کے حساب سے اس کی کوٹنگ کریں گے وزنگر بیگر ایزلی بنا لیں گے اگری ریسپی میں میں چکن بروسٹ کی مرینیشن کروں گی اسے بھی آپ لوگ مسالہ لگا کے ایزلی فریز کر سکتے ہیں ایک کھلے برطن میں چکن ڈالیں گے ساتھ اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور ٹو ٹی سپون نمک کے اب اس میں کھلا پانی ڈالیں گے اور چکن کو اس میں ڈپ کر دیں گے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لئے بیکنگ پاوٹو ڈالنے کی وجہ سے چکن اندر تک ٹینڈر ہو جائے گا اور اچھی طرح سے ڈوسی ہو جائے گا آدھے گھنٹے کے بعد چکن کا سارا پانی پھینک دیں گے وہ چکن کو ڈرائے کر لیں گے اب اس میں چولے کی مجد سے گہرے کٹس لگائیں گے کٹس لگانے کے بعد اس کو مرینیشن کریں گے سب سے پہلے ڈالیں گے ون سے ٹو ٹی سپون نمک کے نمک کو مشہ پنشوائز کے ساتھ سے آپ کم کر سکتے ہیں ون ٹی سپون لال میچ ون ٹی سپون زیرہ پاودر ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون دنیا پاودر ون ٹی سپون لال میچ دادری والی ون ٹی سپون لسن کا اور ون ٹی سپون ادرہ کا پاودر ثری ٹی سپون ہوت سوس کے ساتھ اس میں ڈالیں گے ثری ٹی سپون سویا سوس کے اس کے ساتھ اس میں اٹ کریں گے ٹو ٹی سپون سیرکا یا پھر لیمن جوز ون ٹی سپون ڈالیں گے بیکنگ سوڈا سچی کنچی چیزہ سے ٹینڈر ہو جائے گا اور جوسی ہوگا دو سے تین چمچ کیچپ کے ڈالیں گے اس میں ساتھ اس میں اٹ کریں گے تھوڑا سا دودھ تقریبا تیس سے فور ٹی سپون اس مکشر کو اسی طرح سے مکس کریں گے لاس میس میں ڈالیں گے ہاپ ٹی سپون کالی مرچ اور ون ٹی سپون چکن پاودر چکن پاودر کو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں اس مکشر کو مکس کریں گے اور سارے چکن کو اس میں ڈال کے مرینیٹ کر لیں گے ہاتھوں کو ساپ پر کے اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کریں گے زردہ کلہ ریٹ کریں گے دوبارہ اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھا سے پانچ گھنٹوں کے لئے چھوڑ دیں ہی مرینیشن کے لئے اب جیپ لک بیگ میں اپنی چوئیس کے ساتھ سے پیسز ڈالیں گے اور فریز کر لیں گے اب تار کا ٹائم آپ لوگ اسے ایزلی میتے کی کوٹنگ کے ساتھ فرائے کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں اب بناتے ہیں چکن کے رشادہ چامی کباب اس کے لئے چینے کی ایک گلاس ڈال کو میں نے دو گھنٹے کے لئے پانی میں پھگو دیا تھا دو گھنٹے کے بعد سارا پانی پھینکیں گے اچھی طرح سے ڈال کو دویں گے پرشے کوکر میں ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہاف گیجی بولنس چکن ساتھ اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون نتہ کلستن کی پیسٹ ایک میڈیم پیاس ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لال میرچ ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹیبل سپون ثابت کرم مسالہ بڑی لچی کے دو پیس ثابت دال چینی ون ٹی سپون ثابت لال میرچ ون ٹیبل سپون ثابت دنیا اور ساتھ اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ چنے کے دال اس میں پوری پوری ڈیپ ہو جائے اب اسے پیشے کوکر میں ویٹ دیں گے پندہ سے بیس منٹ کے لئے بیس منٹ کے بعد پیشے کوکر کر کے کھولیں گے چکن اور دار دونوں گل چکے ہوں گے تھوڑا وہ جو پانی ہوگا اسے سکا لیں گے مکسر کو ٹھنڈا کریں گے اور اسے پیشے کوکر میں ہی کسی باری چیز کی مدد سے اچھی طرح سے پیس لیں گے شامی کباب کے ایک مکسر کو ہم لوگ شاپر میں نہیں پیسیں گے کیونکہ شاپر میں پیسنے سے اس کی بوٹی کے ریشو نظر نہیں آئیں گے کسی بھی گوٹنے کی مدد سے اچھی طرح سے آپ لوگ اسے مکس کریں گے تاکہ دال کا دانہ یک جان ہو جائے پیسنے کے بعد اسے میزے کو کسی بول میں ڈالیں گے اور اس پہ ڈالیں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون زیرہ پاودر ہاف ٹی سپون چارٹ مسالہ اور ساتھ اس پہ ڈالیں گے ہرہ مسالہ جس میں شامل ہے ہرہ پیاس ہرہ دنیا ہری میچیں ایک ادت بریق پیاس اور تھوڑے سے کٹے ہوئے ادھرک کے سلائسیز ان چیزوں کو ڈالنے کے بعد سافاتوں کی وجہ سے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے فریج میں رکھ دیں گے یادے کرنے کے لئے تھنڈا ہونے کے لئے اس کے بعد اس کی ٹکیاں بنائیں گے تھنڈا کریں گے فریزر میں اور جپ لوگ بیک میں اسے بھی فریز کر لیں گے رمضان کے لئے اب تب سے لاسٹ بھی میں پالک کو بالکے فریز کروں گی اس کے لئے میں نے تین کلو پالک لی ہے پالک کے پتے اتار دیں گے لیکن اس نے میں نے کٹا بلکل نہیں اس پتے اتار کے اس کو اچھی طرح سے دھو لیا دھونے کے بعد اسے دیشکی میں ڈالائے دیشکی میں ڈال کے ساتھ ہی ڈالیں گے اس میں پانچ سے ہری میرچیں اور پیڈیو فلیم پہ اس کے پانی کو خوش کریں گے بیس سے پشش مین کے اندر اندر پالک کا سارا پانی ڈرائے ہو جائے گا وہ یہ نیچے دیشکی میں بیٹھتی جائے گی جیسے پالک کا سارا پانی ڈرائے ہوگا تو اسے کسی برتن میں نکال لیں گے اور تھنڈا کریں گے تھنڈی ہونے کے بعد پالک کو گرائنڈر میں ڈالیں گے ذرا سے پانی ڈال کے اسے بھی ہلکا سا گرائنڈ کریں گے اور اسے کسی باکس میں نکال کے فریز کر لیں گے اب جب بھی آپ لوگ پالکوش بنانا چاہیں رمضان میں تو گوشت کو بھون کے پالکو ایڈ کریں اور اپنا پالکوش تیار کر لیں ریسپیز اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو رائی کو شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل اس کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا تاکہ آپ کچھ ستاکی ریسپیز نمدان میں ملتی رہیں موسیقی